رات کو ہر سونے والے پر شیطان جادو کرتا ہے جادو کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم ہے جب حسد کرنے والا اس پر جادو کرواتا ہے حسد کی وجہ سے تو وہ جادوگر کی مدد سے اس پر جادو کرواتا ہے جادوگر شیطان سے مدد لیتا ہے اس کی پوجہ کرتا ہے اور وہ شیطان کے ذریعے اس بندے پر جادو کرواتا ہے جادو کی دوسری قسم نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان انسان کی گتی میں تین گرہ لگا دیتا ہے جب انسان صبح فجر کے وقت اڑتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے جب نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے جس شخص نے ذکر اذکار کیے وضو کیا اور نماز پڑھی اس کی تو گرہ کھل جائے گی اس پر سے شیطان کا جادو ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا شخص جو نہ پڑتا ہے نہ نماز ادا کرتا ہے اس پر روزانہ شیطان گرہ لگاتا رہتا ہے اگر وہ پورا ماہ نماز ادا نہیں کرتا تو شیطان ہر روز اس پر گرہ لگاتا ہے اور شیطان اس گرہ پر جادو کرتا ہے اور وہ شخص جو گھر کے اندر داخل ہوئے اللہ کا ذکر اور گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑتا اور کھانا کھاتے وقت دعا نہیں پڑتا تو شیطان کہتا ہے آج مجھے رہنے کی بھی جگہ مل گئی ہے اور کھانے کے لیے بھی مل گیا اور ایک وہ شخص جو گھر میں داخل ہونے کی دعا اور ذکر اذکار کرتا ہے اور کھانا کھاتے وقت دعا پڑتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہاں نہ رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اگر ہم کھاتے وقت دعا نہیں پڑتے گھر میں داخل ہوتے وقت دعا ہی نہیں پڑتے اور سو فجر کی نماز ہی نہیں پڑتے تو ہم خود پر خود شیطان کے ذریعے جادو کروا رہے ہیں ہمارے گھروں میں بے برکتی ہو جائے گی لڑائی جگڑے گھروں میں ہونے لگیں گے رسک کی کمی ہو جائے گی پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے شیطان سے حفاظت کے لیے ہمیں چاہیے رات کو سوتے وقت آیت القرصی سورہ بکرہ کی آخری دو آیات اور وہ چیزیں پڑھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں اپنا بستر جھاڑ کر سوئیں گھروں میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھیں کھانا کھاتے وقت کی دعائیں پڑھیں کھانا کھا